میں تو ہمارلہ کی بات نہیں کر رہا میں تو جان کی بازی ہار جانے والے کی بات کر رہا اس کو انصاف کون دے گا سوچے آپ نے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ میرا میں مجھے پہلے اپنا مدہ کمپلیٹ کرنے دی آپ کے لئے امران خان امپورٹنٹ ہے وہ جان کی بازی ہارنے والا موظم امپورٹنٹ نہیں ہے جس نے امران خان کو بچاتے بچاتے اپنی جان دے دی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے مجھے آپ کو clarify نہیں کرنا کہ میرے اور پی ٹی آئی کے لیے کیا چیز important ہے اور کیا چیز important نہیں ہے آپ چھوڑے پی ٹی آئی کو just forget about politics just forget about yourself, myself and PTI and politics for a moment آپ نے اس کے بچوں کو جواب دینا ہے جو تین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر وہ آپ کے اس مارچ کے اندر آئے باتے صرف ایک سکنڈ آپ ون سائیڈ پروگرام بیٹھ کے کیوں نہیں کر لیتے اگر آپ میرے سوال کے جواب نہیں دے گی وہ بچے ہو سکتا ہے اس کی فیملی سے ہم مل بھی چکے ہیں ان کے بچوں کی جو بھی ذمہ داری ہیں وہ ہم نے اٹھانی ہے ان کے لیے جو مقدمہ لڑنے وہ پی ٹی آئی نہ لڑنے how irresponsible is this بجائے اس کے کہ آپ ان بچوں کے سر پر دستش حفقت رکھتے ہیں آپ ان کو آٹوگراف دے رہے ہیں ان کی شرٹ کے اوپر بچوں کا باپ کا غم ہے باپ چلا گیا اور آپ شرٹ پر آٹوگراف دے رہے ہیں how unfortunate is this political party join کر لے rather than being an anchor ایک political party join کر لے آپ پرسنل اٹیک کر رہی ہیں میں نے آپ کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کیا نہیں پرسنل اٹیک نہیں کریں آپ خاموشی سے دیکھیں جہاں پر آرگومنٹس ختم ہوتے ہیں ہم آپ پر پرسنل اٹیک شروع جاتے ہیں آپ آرگومنٹس دیں گے نہیں then اچھنے بھی نہیں کسی کو آئے طاقتور کو تو انصاف مل جاتا ہے آلی آمزہ صاحبہ اس ملک میں طاقتور کو تو انصاف مل جاتا ہے موظم کو انصاف کون دے گا میرا سوال بڑا سادہ سا ہے لیکن جو شخص جان سے چلا گیا اس کو انصاف کیسے دیں گے دیکھیں میری ایک بات سنیں آپ کا پرابلم نہیں ہے وہ پی ٹی آئی اس ٹیکن کیر او پول آپ کا وہ پرابلم نہیں ہے آپ کا پرابلم ہونا چاہیے تھا نا لیکن آپ کا بھی پرابلم نہیں ہے نا یہ یہ پرابلم تو ان بچوں کا ہے جن کا باپ چلا گیا اور آپ کے رئیے میرا پرابلم نہیں ہے آج میں موظم کو ڈسکس نہ کروں میں چیرمن تحریکہ انصاف کی دائیں یا بھائیں ٹانگ کے در کتنی گولیاں لگی میں اس کو ڈسکس کروں موظم کو ڈسکس نہیں کروں میں آپ کہہ رہی ہے آپ میری ایک بات سنیں ان کے آسو نہ پوچھے آپ ان کو آٹوگراف دیں وہ آٹوگراف ان کے باپ کو واپس نہیں لاسکتے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے آپ کی سوئی عمران خان پیٹکی ہوئی ہے پتہ نہیں عمران خان کو دو گولیاں لگی ہیں تین لگی ہیں یا چار گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں آپ کی سوئی آپ کے چیرمن پیٹکی ہوئی ہے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے آپ کا جو کارکن واپر موقع پر جان کی بازی ہار گیا جن کا نام موظم ہے موظم شہید اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو سبر دے ان بچوں کو جو یتیم ہو گئے ہیں ان کو سبر دے ان کے سر پر دست شفقت رکھنا چاہیے مجھے آپ ذرا یہ بتائیے کہ وہ جو موظم صاحب ہیں ان کو آپ نے تدفین کر دی ان کی پوست مہٹم نہیں کرائے گیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنی بڑی کرمینل لگلیجنس کی ہے دیکھیں میری ایک بات سنے رہے ہیں سب کربینل لگلیجنس تو یہ ہو رہی ہے کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو کبھی یہ کہا جا رہے دو گولیا لگیے چھے گولیا لگیے میں تو عمران خان کی بات نہیں کر رہا میں تو جان کی بازی ہار جانے والے کی بات کر رہا اس کو انصاف کون دے گا سوچے آپ نے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ میرا میں مجھے پہلے اپنا مدہ کمپلیٹ کرنے دی پھر میں آپ کی بات کر رہا مجھے آپ کو کلیریفائی نہیں کرنا کہ میرے اور پی ٹی آئی کے لیے کیا چیز امپورٹن ہے اور کیا چیز امپورٹن نہیں ہے چھوڑے پی ٹی آئی کو just forget about politics just forget about yourself myself and پی ٹی آئی and politics for a moment آپ نے اس کے بچوں کو جواب دینا ہے جو تین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر وہ آپ کے اس مارش کے اندر آئے باتے صرف ایک سیکنڈ آپ ون سائیڈ پروگرام بیٹھ کے کیوں نہیں کر لیتے اب ون سائیڈ پروگرام کر لیا اگر آپ میرے سوال کے جواب نہیں دیں گی وہ بچے ہو سکتا ہے ان کی فیملی بھی کئی نکہ ہی دیکھ رہی ہو آپ سے expect کرتے ہیں وہ اس کی فیملی سے ہم مل بھی چکے ہیں ان کے بچوں کی جو بھی ذمہ داری ہیں وہ ہم نے اٹھانی ہے ان کے لیے جو مقدمہ لڑنے وہ پی ٹی آئی نہ لڑنے how irresponsible is this بجائے اس کے کہ آپ ان بچوں کے سر پر دستش حفقت رکھتے ہیں آپ ان کو آٹوگراف دے رہے ہیں ان کی شیڈ کے اوپر آپ نے کیا دیکھا ہے بچوں کا باپ کا غم ہے باپ چلا گیا اور آپ شیڈ پہ آٹوگراف دے رہے ہیں how unfortunate is this rather than being an anchor ایک political party join کر لیں آپ پرسنل اٹیک کر رہی ہیں میں نے آپ کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کیا لیا پرسنل اٹیک نہیں کریں جا پہ آرگومنٹس ختم ہوتے ہیں آپ پہ پرسنل اٹیک شروع ہو جاتے ہیں then remain quiet آپ نے question کر لیے as an anchor then you should stick to my question please respond to my question in a very simple and candid manner this is my request بات ساری یہ ہے کہ F.I.R کی کیوں ہم کسی کے مدعیت میں درج کرنا ہے عمران خان کا وارث 22 کروڑ عوام ہے دوسری چیز F.I.R کیوں نہ معلوم افراد پہ کروائیں جبکہ ہمیں پتہ ہے تین قاتل کون ہے یہ وہی والی F.I.R کرنا ہے اور انہی لوگوں سے کہیں جنہوں نے وہ سکرپٹ سیار کیا تھا جو ملزم نے وہاں بیٹھ کے جس کی دو آڈیو اور ویڈیو لیگس ہوئی تھی یہاں وہی والا سکرپٹ تیار کرنا ہے جس کے اندر بار بار موظم کی گولی کا ذمہ داری ہے کسی اور کو ٹھیرا رہے ہیں ان لوگوں پر ہم ریلائے کریں جبکہ پنجاب حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ہاں ہم نے اس F.I.R کو روکا تھا جو ہمارے یعنی پی ٹی آئے کے چیئرمن کے مطابق نہیں تھی اب آجے ہیں موظم کے اوپر موظم کے بچے پی ٹی آئے کے اور چیئرمن امران خان کے بچے ہیں موظم کے جو بٹیوں کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے ہم آپ کی طرح آکر میڈیا پہ بھاشن نہیں دیتے ہم عملی اقدامات کرتے ہیں ہم آکر یہاں پر چیزوں کو ٹویسٹ نہیں کرتے ہمارے چیئرمن کو دو گولیا لگے میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ موظم کا پوست بارٹم نہیں ہوا اس چیز کو پریکٹیکلی آپ نے دفن کر دیا آلی عبضہ صاحبہ نہیں نہیں یہ دعوے نہ کریں یہ بلندو بانک دعوے آپ کو گرام میں بیٹھ کی نہ کریں آپ نے اس کا پوست بارٹم نہیں کر آیا موظم کا پوست بارٹم نہیں ہوا وہ زمین تلے چلا گیا اس کو انصاف کون فرام کرے گا how unjustified is this میری ایک بات سنیں عرشد شریف کے ساتھ کیا ہوا یہ اتنا شور بچانے کی بجائے اب آپ ڈائیورٹ کر رہی ہیں عرشد شریف کے بات کو موظم جس کو بنو بٹے تلے آپ نے دبا دیا جس کی تطفیل کر دی without any post matem اگر آپ کو ان چیزوں کے اوپر بات کرتے اور میڈیا کا ایک سیگمنٹ چیزوں کو ٹویسٹ نہ کرتا تو اس کے اوپر اس وقت اس ملک میں بدمنی نہ ہو رہی ہوتی ایک ایجنڈا پر کام کرنے کی بجائے فوکس اس چیز پر کریں کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئے ہیں ملک کا سب سے بڑا جو صحافی عرشد شریف ہے موظم کو انصاف کون دے گا میرا question بڑا سنپل ہے موظم کو انصاف بھی ہم دیں گے کھڑے بھی ہم ہوگے ان کی فکر کریں جن کے آپ بات کر رہے ہیں جو پوچھنے بھی نہیں کسی کو آئے ہیں طاقتور کو تو انصاف مل جاتا ہے آلیہ عمزہ صاحبہ اس ملک میں طاقتور کو تو انصاف مل جاتا ہے موظم کو انصاف کون دے گا میرا سوال بڑا سادہ سا ہے موظم جان سے چلا گیا ہے عمران خان صاحب کو تو پتہ نہیں چار گولیاں لگی ہیں یا چار گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں موظم منو مٹی تلے جاس ہوئے ہیں میں آپ کو بار بار یہ بتا رہی ہوں میں بار بار آپ کو یہ بتا رہی ہوں یہ صحیح کام نہیں ہے عمران خان کو چار گولیاں لگی ہیں چھ گولیاں لگی ہیں عمران خان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے یہ کوئی پیناڈال کی گولی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے ہم دعا کرتے ہیں ان کی زندگی کے لیے لیکن جو شخص جان سے چلا گیا اس کو انصاف کیسے دیں گے دیکھیں میری ایک بات سنیں آپ کا پرابلم نہیں ہے وہ پی ٹی آئی اس ٹیکنگ کیر او فال آپ کا وہ پرابلم نہیں ہے آپ کا پرابلم ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کا بھی پرابلم نہیں ہے یہ پرابلم تو ان بچوں کا ہے جن کا باپ چلا گیا اور آپ کہہ رہی میرا پرابلم نہیں ہے آج میں موظم کو ڈسکس نہ کروں میں چیرمن تحریکہ انصاف کی دائیں یا بائیں ٹانگ کے در کتنی گولیاں لگی میں اس کو ڈسکس کروں موظم کو ڈسکس نہیں کروں میں آپ کہہ رہی ہے this is not my problem میری ایک بات سنیں تو آپ کو وہ ویڈیو چلانی چاہیے جو موظم کے بچے خان صاحب سے مل کر ہے دکھائیے میں نے کہ کیسے خان صاحب ان کی شرٹس کی اوپر آپ کو اٹو گرایف دے رہے ہیں رادہ دن کہ ان کے آسو پہنچتے ہیں آپ ان کو اٹو گرایف دے رہے ہیں تو میری ایک بات سنیں What a standard are you sitting کہ ہم آپ سے اٹو گرایف لینا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کے دل توڑ دیں واو کیا ضرورت ہے ان کے آسو نہ پہنچیں آپ ان کو اٹو گرایف دیں وہ اٹو گراف ان کے باپ کو واپس نہیں لاتا سکتے آلیا حمزہ صاحبہ آپ کو ایک سکنڈ آپ ان کے غم کو محسوس کریں کہ ان کا درد کیا ہے آپ کو کس نے کہا ہے آپ کو درد ہاں جی ہم نہیں فیل کر سکتے ہیں آپ فیل کر سکتے ہیں جو میڈیا پر آ کر میڈیا میڈیا کھیلیں آپ فیل کر سکتے ہیں تو لیٹ می تیلیو میں بلکل محسوس کر سکتا ہوں اس وقت سب لوگ میں نے موزم کو آپ کے اس مارچ کے اندر بے سندھ پڑے ہوئے دیکھا ہے جس وقت اس کے بچے اس کے ننے بچے مدد کیلئے پکار رہے تھے کوئی نہیں آرہا تھا جو آپ بے حسی کر رہے موزم کو اٹھا کر رہے بلکل محسوس میں ڈالے والا کوئی نہیں جا اور آپ یہ کہہ رہی ہے موزم کو تو وہاں سے اٹھایا کسی نے نہیں آیا جس کو کینیا کے اندر کول بلڈیڈ مارا گیا تھا اور یہاں پر آ کر آپ لوگ اس کے بارے میں کہانیاں بناتے تھے آپ لوگ اس کے بارے میں اس امپورٹیڈ حکومت کو اور ان لوگوں کو آج بھی سیف کرنے کی کوشش کریں جن لوگوں کے اپنگاک کے اوپر آپ کو سر پیٹنا چاہیے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کروں اس لیے پیٹنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو موزم کو مارنے کے پیچھے میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ میں موزم کی بات کر رہا ہوں آپ کو دکھ رہے گئے یہ بات کہ میں موزم کی انصافت دلانے کی بات کر رہا ہوں جب میں موزم کا نام لیتا ہوں تو آپ فضول کیوں سمجھتی ہے اس کو جب میں موزم کا نام لیتا ہوں تو آپ کو درچ اٹھتی ہے ایک منٹ دیکھیں ایک سیکنڈ رہان آپ مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کا کام صرف چیزوں کو ٹویسٹ کرنا ہے کیا ٹویسٹنگ ہے اس میں موزم کو انصاف دلانے کی بات کرنا چیزوں کو ٹویسٹ کرنا ہے ایک سیکنڈ نہیں نہیں وہ آپ نے دلوانے اگر دلوانے کا آپ کو اتنا ہوتا تو آج آپ جا کر مقدمہ درچ کرا چکے ہوتے ہیں میں نہ تو پنجاب حکومت ہوں نہ میں چیف ملے سے پنجاب ہوں نہیں نہ میں چیرمن تحریک انصاف ہوں اگر آپ اتنا آ کر نہیں نہیں چیرمن تحریک انصاف اپنا فرض دبھارا ہے آپ کو ہمیں اپنا فرض کی اچھا چلیے پھر میرے سوال کا جواب دے اور اگر آپ یہ باتیں ٹویسٹ کریں گے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے گھر کے ذمہ داری بھی ہماری ہے گیٹ توڑا اس وقت دو پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا ان دو پولیس اہلکاروں کا مقدمہ کیوں درج نہیں ہوتا آپ اتا تارڑ اور سائرہ تارڑ کے اوپر تو سیون ایٹی اے کے تحت مقدمہ درج کر دیتے ہیں وہاں پر کسی کے خلاف مقدمے کا اندراج کیوں نہیں ہوتا چلے اس سوال کا جواب دیں موظم کی بات بری لگ رہی مجھے بلکل بری نہیں لگ رہی کیونکہ موظم کے بچے بھی ہمارے ہیں ان کی کفالت بھی ہم نے کرنی ہے اور ہمارے ہی زیر کفالت وہ آگے پلیں گے بھی اور ان کے گھر کی بھی وہ دو پولیس اہلکار جن کو آپ کے کارکنان نے مارا پیٹا گورنر ہاؤس کے باہر ان دو پولیس اہلکاروں کو انصاف کون دلائے گا یہ بتائیں میری ایک بات سنیں ان کو انصاف وہی دلائے گا جنہوں نے چودہ لوگوں کو موڈل ٹاؤن کے اندر سرعام گولیاں ماری تھی میرا سوال تو آپ سے ہے جن کے پاس پجاب حکومت ہے دیکھیں آپ کے پاس اب اس کا جواب بھی نہیں ہے جنہوں نے جبڑے کے اندر ہاملا اور توڑوں گولیاں ماری تھی تب یہ چیخیں کیوں نہیں بچھ رہی تھی آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں آلی ہے جب پچیس میں کو ہمارے اوپر پیلٹ گنز فائر کیے گئے تھے جب ہمارے گھروں کی چالر اور چالر باری کا تقصیص ممار کیا جاتا اس لیے ان کو انصاف دلانے کیلئے فائر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دو پولیس ایلکار ہیں ان کو زخمی کیا گیا ان کو انصاف نہیں ملے گا کیونکہ ان کا تعلق پیٹی ایسے نہیں ہے میرے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس ممار کیا گا آپ نے کتی دفعہ آواز اٹھایا میں نے آواز اٹھائی اور میں آواز اٹھاتا رہوں گا جس روز سانے مارل ٹاؤن ہوا تھا اس روز بھی میں لائیو تھا اور جس آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا سانے مارل ٹاؤن کس وقت ہوا تھا اور کب تک یہ معاملہ گولیوں کی ترترہات جاری رہی تھی میں اس وقت بھی آنے ار تھا میں اس وقت بھی لائیو تھا don't dare to question that آلیا حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی دو پولس ایل کاروں کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ کے کارکنان نے مارا پیٹا بھئی مانا تشدد کا نشانہ بنایا ان کے پیٹی بھائی یہ کہتا ہے سی سی پیو لاہور سے کہ آپ مقدمہ درج کریں سی سی پیو صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے چودری پرویز علائی کو خوش کرنا ہے ان کی آشرباد کے لیے مقدمہ کا اندراج نہیں ہوگا آج میں سوال اٹھا رہا ہوں موزم کا کیونکہ موزم کمزور ہے لیکن اس کی بات اتنی دکھ رہی ہے کہ بات گھما پھر آ کر چیرمن تحریک انصاف پہ آجاتی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کو آپ نے منو مٹی تلے دبا دیا ہے جس کا پوست مارٹم نہیں کیا اس کے انصاف کا چپٹر پریکٹیکلی کلوز ہو گیا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتا ہے